موسیقی ظلمی سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی محنت سے ایک پیسہ کمایا ایک کروڑ روپے سمجھ رہے ہو اب کیا مسئلہ ہے یہ اس نے پیسہ کمایا محنت سے کتنا دس ہزار روپے اب اس کی اوقات ہے دال کھانے کی یہ دال سے زیادہ بولو کھانی سکتا میں نے محنت سے کمایا ایک کروڑ روپے میں روزانہ کباب پراتے کھا رہا ہوں کروس بریڈنگ والے بھی اور بغیر کروس بریڈنگ والے بھی آپ کو ترس آیا کہ یار ایک غریب آدمی بچارہ دال کھا رہے اور یہ صبح و شام کیا کھا رہے ہیں کباب پراتے آپ نے گن پوائنٹ پہ میری جیب سے نوٹوں کی گڑی نکالی اور اس کو دی اور کہا تو بھی کیا کھا کباب کھا دیکھنے میں یہ ظلم نہیں ہے یہ ایک غریب پہ کیا ہے رحم ہے مگر حقیقت میں یہ کیا ہے ظلم ہے کہ انسان کی شخصی ملکیت اس کی مرضی کے بغیر آپ جبرن اس سے پیسے لے کے اس شخص کو دے رہے ہیں جس کی ملکیت میں جس کی وہ ملکیت نہیں ہے پیسہ یہ بھی ظلم ہے دیکھو بہت سے ڈاکو پتا ہے کیا کہتے ہیں ہم صرف مالداروں کو لوٹتے ہیں ہم غریبوں کو نہیں لوٹتے ہیں بہت سے ڈاکو یہ کہتے ہیں ہم کس کو لوٹتے ہیں یار ہم بے روزگار ہیں ہمیں کچھ روزگار نہیں مل رہا بندوق اٹھائی مالداروں کو لوٹا کھایا پیا کہہ رہے ہیں مالدار اتنا کھا رہے ہیں اگر ہمیں سو روپے کھلا دیئے تو کیا ہے ہم ان کو ظالم کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں یہی ڈاکو اگر لیگل ہو جائے تو کیا ڈاکو نہیں رہے گا نہیں بات سمجھے بہت سارے کنٹری آپ کو غیر مسلموں کے ایسے ملیں گے جہاں سب اچھا کھا رہے ہیں حالکہ وہ ان سب کی اتنی کمائی نہیں ہے کہ اچھا کھائیں وہ بہت اونچے سٹینڈرڈ کا مالداروں سے آدھا ٹیکس لے کے ان غریبوں کو اچھا کھلایا جا رہا ہے تو یہ ان مالداروں پر ظلم ہے نہیں ہے ہی بات سمجھ میں کیونکہ وہ جو اتنا کمار ہے وہ اس سے اور بہت کچھ کر سکتا تھا اسلام نے خیرات اور زکاة کا سسٹم بنایا ہے کیا ہے ٹیکس کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ جلب منفات کے لیے نہیں ہے دفع مذررت کے لیے ہے اس کو سمجھیں یہ اس ٹرم کیا ہے دفع مذررت اور جلب منفات میں فرق ہے ایک آدمی روٹی مل رہی ہے دو ٹائم کی اب اس کو پراتھے ملنا یہ جلب منفات ہے کہ اور اچھا کھالے روٹی سے بھی گیا روٹی سے بھی گیا یہ مذررت ہے آپ کسی سے پیسہ چھین کے اس کو روٹی کے پیسے دیتے ہو تو یہ جلب منفات نہیں کہلائے گی یہ دفع مذررت کہلائے گا یہ عمل کیا مطلب اسے نقصان سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات دیکھو اس کی ایک مثال ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے اس کا دل چاہ رہا ہے میں پراتھے کھاؤں اور امی ایک سیمسنگ کا یا آئی فون کا موبائل رکھوں میں کیا کھاؤں پراتھے کھاؤں اب وہ کیا کرتا ہے بندوں اٹھا کے ایک بندے سے اس نے چھینا اور اچھا وہ جوب کر کے دو وقت کی سوخی روٹی کھا سکتا ہے ملازمت کر کے کدال چلا کے دو وقت کی سوخی روٹی کھا سکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ سوخی روٹی سے کیا ہوتا ہے لوگ برگر کھا رہے ہیں لوگ نہاریاں کھا رہے ہیں اور اس پر ویلاغ بھی بن رہے ہیں اور میں دو وقت کی مزدوری کر کے اتنی محنت کر کے پسینہ بھاؤں اور دو ٹائم روٹی کھا کے پیڑ بھروں یہ میرے لیے برداشت نہیں ہے بندوق اٹھا کے پیسے لیے پراتے کھا رہا ہے تو یہ دفع مذررت کے لیے یہ کام نہیں کیا اس نے بلکہ جلبے منفات یعنی اضافی ایش کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے ضرورت اس کی دو ٹائم روٹی کھانے سے پوری جس کو اسلام ضرورت کہتا ہے جس کو لگجری لوگ سیکولر طبقہ ضرورت کہتا ہے وہ نہیں ان کے ہاں تو بہت ان کے ہاں تو جہازوں میں سفر ضرورت جس کو اللہ ضرورت کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کسی کے پاس دو ٹائم کی روٹی نہیں ہے رات کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے جس جسم کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے یہ مجبور شخص ہے جس کے پاس دو ٹائم کی روٹی ہے بلفیل ہو یا بلقوہ ہو بلفیل کا مطلب حقیقت میں ہے یہ حقیقت میں تو نہیں ہے لیکن دو ہاتھ ہیں دہاڑی کر کے دو ٹائم کی روٹی کما سکتا ہے تو یہ مجبور بولو نہیں ہے غریب ہے مجبور نہیں ہے مجبور ہونا جس کے لیے بھیک مانگنا جائز ہو وہ الگ چیز ہوتی ہے تب ہی علماء کا اتفاق ہے جس کے پاس دو ٹائم کی روٹی کے پیسے ہوں یا پیسے تو نہیں ہیں لیکن صبح اٹھا تو ہاتھ میں طاقت ہے دہاڑی کر کے دو ٹائم تین ٹائم بھی نہیں دو ٹائم پیٹ بھر کے کسی بھی طرح سے روٹی یا چاول سے پیٹ بھر سکتا ہے وہ اس کے لیے بھیک مانگنا کیا ہے حرام تو ٹیکیتی کہاں سے حلال ہو گئی نہیں یہ بات سمجھ میں اب جب ٹیکیتی حلال نہیں ہے تو اس ٹیکیتی کو ٹیکس کے نام پہ لیگل کر دینا یہ کہاں سے حلال ہو گیا بھئی نتیجہ تو ایک ہی نکل رہا ہے نا نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں یعنی ایسے آدمی کو لیکجری لائف دینے کے لیے پراتھے کھلانے کے لیے جبران لوگوں سے پیسے لے کے اس کو کھلانا یہ کہاں سے جائز ہو گیا میں ٹیکس کے نظام کے خلاف نہیں ہوں اس میں کچھ چیزیں صحیح ہیں کچھ غلط ہیں جو غلط ہیں میں ان کو ہائلائٹ کر رہا ہوں میں یہ مثال سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے دف یہ کیا ہے جلب منفات منفات کو کھیچ رہے یہ فائدے حاصل کرنے کی کوشش میں کر رہا ہے لیکن اسی مثال کو ہم لیتے ہیں ایک آدمی اٹھا دہاڑی کر رہا ہے کہیں دہاڑی مل نہیں رہی بھوک لگنا شروع ہی کہیں مزدوری نہیں مل رہی کہ کھانا بھی جائز ہے نہیں آئی بات سمجھ میں وہ کیا کر سکتا ہے چوری کر سکتا ہے بھوک مر رہا ہے یہ بھوک جو ہے نا یہ مسیبت ہے اب وہ پراتھوں کے لیے چوری نہیں کر رہا یہ بھوک ایک ضرر ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے باڈی کو بھی اس کے لیے برداشت بھی مشکل ہے اب یہ کیا کرے گا اب گورنمنٹ بھی یہ کر سکتی ہے کہ جبرن مالدار سے پیسے لے کے اس کو کھلائے آئی بات سمجھ میں زبردستی میرے لیے بھی اجازت ہے آپ کے لیے بھی اجازت ہے کہ میری جیب میں پیسہ نہیں ہے میں آپ کو رکھوں آپ سے پیسے چھین کے اس کو میں کھلاؤں کہ یار اس کی ضرورت پوری کرو لیکن یہاں بھی شریعت نے قانون یہ بنایا کہ اس کو زامن پھر بھی بنایا جائے گا نہیں ہے ہی بات سمجھ میں ایک آدمی بھوکا ہے نہیں گزارا ہو رہا اس کا یعنی اسلام لوگوں کے مال کا ایسا محافظ ہے کہ ایسے مجبور کو بھی جب کھلایا جا رہا ہے زبردستی تو زامن بنایا جا رہا ہے کہ تم نے ہوتل سے دو روٹی چوری کر لی نا مجبوراں پیٹ بھرنے کے لیے تمہارے لیے جائز تھا لیکن اس نیت سے چوری جائز ہے کہ جب میرے پاس پیسہ آئے گا میں دو روٹی کے پیسے اس ہوتل والے کو دوں گا نہیں آئی بات آج کیا سیکولر حکومتوں میں مالداروں کے مال کی ایسی حفاظت ہو رہی ہے بولو نا نہیں ہو رہی حفاظت ٹیکس کے نام پہ لیا جا رہا ہے لیا جا رہا ہے حکومتوں کی نئی نئی پولیسی آ رہی ہیں اب یہ پیکج یہ پیکج کوئی بحث کرنے والا نہیں ہے کہ یہ پیکج دفع مذررت کے لیے ہے یا جلب منفات کے لیے سمجھا پا رہا ہوں اس کی بحث کہیں بھی لیکن چونکہ ایک لیگل ہو رہا ہے سارا کام بڑی تمیز سے ہو رہا ہے تو تمیز کی وجہ سے اس کو چوری کہا ہی نہیں جاتا بلکہ جو نہیں دیتا اس کو چور سمجھا جاتا ہے بلیک بنی کہا جاتا ہے ایسا نہ ہوں کہ ٹیکس کھانا شروع کر دیں آپ پہلے لوگ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں میں صرف ایک سسٹم بتا رہا ہوں کہ اسلام اور سیکولر نظام میں فرق کتنا ہے ٹیکس ویسے ہی بہت کم ہیں یہ تو شگر ادا کرو ہم پھر بھی ان سے اچھے ہیں لوگ بڑا مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں بہت پیسہ ہے وہاں بہت پیسہ ہے وہاں حکومت اتنا ٹیکس گورنمنٹ وہاں لے رہی ہے ٹھیک ہے میں یہ مانتا ہوں کہ وہ بے شک وہ جلب منفات کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے یہ خوبی ہے اس سوسائٹی کی ہمارے ہاں جو لیا جاتا ہے جلب منفات کے لیے نہیں شاید دفعہ مذررت کے لیے لیتے ہوں جو ضروری حکومتی ادارے چلانے کے لیے لیکن ہوتا نہیں ہے اس میں خرچ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ گورا کیا کر رہا ہے پراتھے کھلانے کے لیے ٹیکس لے رہا ہے کہ غریب جو روٹی کھا رہا ہے اس کو ہم نے کیا کھلانے پراتھے لہذا مالتاروں کی جیب سے زبردستی پیسے لے کے اس کو کھلا دیئے لیکن کھلا رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو بھوکا مر رہا ہے نا اس کے لیے ٹیکس لے رہے ہیں تھوڑا لے رہے ہیں کھلا اس کو پھر بھی نہیں رہے ہیں اس کے موہ سے بس نیوالا کو ہم آگے لے آئے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے کنٹری کو ان کے ملکوں سے کمپیئر کر رہا ہوں میں اسلام کو غیر اسلامی نظام سے کمپیئر کر رہا ہوں سمجھتا نہیں ہے نا باپ کو اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں اللہ میاں نے جو ایک ٹیکس رکھا بھی ہے نا ڈھائی فیصد وہ بھی اتنا کم رکھا اور اتنی زیادہ شرطوں کے بعد رکھا کہ ایسا لگتا ہے اللہ مالدار کو بھی بہت زیادہ پروٹوکول اور اس کو آسانیاں دے رہے ہیں صرف کتنا رکھا اللہ میاں نے سال میں ڈھائی فیصد زکاة جسے کہتے ہیں کتنا رکھا اور وہ بھی چار اموال پہ چار قسم کے جو بڑھتے ہیں کیش ہوگا گولڈ ہوگا یا وہ سامان جو بیچنے کے لئے آپ نے خرید آئے کیونکہ اسی میں پروفٹ ہوتا ہے باقی آپ استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہوں اللہ کہتے ہیں چونکہ تم استعمال کر رہے ہو نا تو اس پہ زکاة لازم نہیں ہے جبکہ حکومتیں جو آپ سے ٹیکس لیتی ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا اتنی ڈیٹیل میں نہیں آتی وہ اور پھر اللہ میاں نے سال میں صرف ایک دفعہ رکھا ڈھائی فیصد اور اس میں بھی اللہ نے کیا کہا کہ سب سے پہلے اس کے حقدار تمہارے رشتہ دار ہیں گورنمنٹ خیال کرتی ہے اس سے فائدہ بھی آپ ہی کو ہونا شروع ہوگیا آپ نے اپنے بھائی کو دے دی بھائی کا رشتہ کیا ہو گیا وہ نفع بھی کس کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے آپ کی طرف پھر اپنے علاقے کے لوگ آپ کسی گاؤں میں رہتے ہو آپ کے رشتہ دار مالدار ہیں تو اپنے گاؤں کے لوگ زیادہ حقدار ہیں سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہیں گاؤں میں سب مالدار ہیں اپنے جو قریب ترین شہر ہیں اس کے لوگ زیادہ حقدار وہ نہیں اپنے ملک کے لوگ زیادہ حقدار یوخذ من اغنیائهم وتردو الہ فقرائهم نبی نے فرمایا کہ زکاة مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں پر لوٹائی جائے گی تو پبلک کا آپس کا ریلیشن کیا ہو رہا ہے آپ کو میں بتا ہوں یہ جو سیکلر قوتیں ہیں نا سیکلر حکومتیں ہیں ان میں پبلک کا حکومتوں سے ریلیشن اچھا ہوتا ہے آپس میں ریلیشن کی ایسی کی تیسی جبکہ پبلک کو پبلک ریلیشن کی ضرورت ہوتی ہے ریاست کے ساتھ ریلیشن ایک حد تک تو فائدہ پہنچاتا ہے جسمانی اور روحانی سکون کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے نہیں ہے ہی بات سمجھ میں آپ اپنے دوست پہ احسان کرتے ہو ایک مثال سے اور سمجھاتا ہوں بات کو میں دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں ہمیں اللہ نے کہا کہ سارا مال تم جو کمارے ہو کس کا ہے تمہارا لیکن اللہ میں یہاں نے فرمایا کہ دیکھو اس میں خیال کرنا اپنے ماں باپ کا بھی بیوی کا بھی بچوں کا بھی جتنی ضرورت ہو ان کا خیال کرنا لوگ کرتے ہیں کی نہیں کرتے گورا جو آدھا ٹیکس گورنمنٹ کو آدھا ٹیکس دیتا ہے نا اپنی تنخواہ سے آدھا یا چالیس فیصد دیتا ہے اس کے بیوی سے تعلقات میں کوئی اضافہ بولو نہیں اببہ اممہ سے ریلیشن میں کوئی اضافہ اب بول لے نا نہیں ہوتا اس سے اولاد سے ریلیشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اس سے وہ اچھا شہری کہلاتا ہے گورنمنٹ کو آدھا آدھی تنخواہ دے رہا ہے مسلمان کو اللہ نے کیا حکم دیا سارا تیرہ ہے لیکن جو خود کھائے گا وہی اپنی بیوی کو بھی کھلائے گا صحیح حدیث ہے جیسا اس ٹینڈر کا لباس پہنے گا تو جے ڈاٹ کے لے رہا ہے کپڑے تو بیگم کے کپڑے بھی کہاں سے آئیں گے جے ڈاٹ تو گل احمد کے کپڑے پہنتا ہے تو گل احمد کیا پہنے گا بتا میں جب لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ گل احمد کے کپڑے پہنتے ہیں کہتا ہاں گل احمد کیا پہنتا ہے جب تم اس کے کپڑے پہن لیتے ہو لیکن گل احمد کمپنی کی بات کر رہا ہوں جو گل احمد کے کپڑے خود پہنتے ہو تو بیگم کو بھی کیا پہناؤگے گل احمد کے پہناؤگے ایسا نہیں ہے کہ آپ گل احمد کے کپڑے پہن رہے ہو اور بیگم کو گل فراس کے کپڑے پہن آ رہے ہو ایک مثال دے رہا ہوں یعنی تھکے بے کپڑے پہن آ رہے ہو آپ تو اور مسلمان میجورٹی ایسا الحمدللہ کرتی ہے اچھا گورا کیا کرتا ہے جو سیکولر سٹیٹس ہیں آپ کی آدھی تنخواہ ٹیکس میں کٹ لی کھلاتی پھر عوامی کو ہے اچھا اسلام نے یہ بھی کہا جب آپ کے اببہ بوڑے ہو جائے تو اللہ نے کہا کہ تمہارے مال میں سب سے پہلا حق تمہارے ماباپ کا ہے اگر وہ نہیں کمارے قُلِل قُل مان فَقْتُم مِنْ خَيْرِينَ فَلِلْ وَالِدَيْنِ تو بوڑے ماباپ کی ذمہ داری بھی کس کی ہے تمہاری تو مسلمان مرد میں میجورٹی اپنے بیوی بچوں ماباپ بیوہ بہن فلانا دمکانہ ان پہ خرچ خراک کر کرا کے پھر ان کے لیے پروپرٹیاں پھر وراثت وہ بھی انہی کی مرنے کے بعد بھی سارا کس کا ہے انہی کا ہے اپنے لیے صرف پان گھٹکے کا خرچہ ایک متوسط آدمی کا بچتا ہے دیکھ درمیانے درجے کے آدمی کا کیا بچتا ہے اس کے پاس یہ جو آج کل کہنے پچاس ہزار میں گزارا نہیں ہو رہا کیا کمارے کا نہیں ہو رہا گزارا وہ بھائی بیوی بچوں والے کا نہیں ہو رہا کیونکہ سارے پچاس ہزار اس کے کس میں لگ جاتے ہیں چھڑے چھاٹ کے لکھوں کو اتنا کمانے کی ضرورت تھوڑی ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مسلمان ایک سچا شہری نہیں ہیں وہ اچھا پاکستانی نہیں ہے اور گورا دھیلا خرچ نہیں کر رہا گورمنٹ آدھی تنخواہ جبرن کاٹ کے اس کے بوڑے ماباپ کو اولڈ ہاؤس میں کھلا رہی ہے زبردستی یہ کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پھر بھی اچھا یہ کہاں سے اچھا ہو گیا میرے بھائی ایک تو یہ اپنی مردی سے دے نہیں رہا گورمنٹ جبرن کاٹ رہی ہے اور پھر سسٹم بھی کتنا برا ہے گورمنٹ جب اولڈ ہاؤس میں بوڑوں کو کھلائے گی تو بوڑوں کے تعلقات اپنی اولاد سے اچھے ہوں گے یا حکومت سے اچھے ہوں گے وہاں کی بوڑے کہتے ہیں پاکستان اچھی گورمنٹ نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں دیتی اور دیکھو ہماری گورمنٹ کتنی اچھی ہمیں اتنا بھائی پاکستان کی گورمنٹ کو دینے کی ضرورتی نہیں پیش آئی اب تک اس کو پتا ہے یہاں بوڑوں کو لوگ لگ کے کھلا رہے ہیں پوری پوری عام تر ان پر خرچ کر رہے ہیں دعائیں بھی الگ سے کروا رہے ہیں اببا کے لیے پاؤں دبانے کی خدمت الگ کر رہے ہیں ان کو حج عمرے الگ کرا رہے ہیں صرف دفع مذررت کے لیے خرچ نہیں کر رہے ہیں جلب منفات کے لیے خرچ کر رہے ہیں کون ایسا ہوگا جو اببا کا بھوکا ہونے کی وجہ سے پیٹ بھرتا ہو اببا کا پیٹ بھوکا ہونے کی وجہ سے یہ اممہ کا پیٹ بھوکا ہونے کی وجہ سے نہیں بھرا جاتا اممہ کا تو پیٹ بھرا ہوا پھر مزید کھلانے کی کوچھ کی جاتی ہے ان کو حج عمرے کرائے جاتے ہیں اکثر لوگ ہم نے یہاں دیکھیں اپنا حج نہیں کیا ہوتا اببا کو پہلے کرا دیں اممہ کو پہلے کرا دیں دادا کو کرا دیں دادی کو کرا دیں نانا کو کرا دیں ہمارے ہاں میجورٹی اپنی شادی نہیں کر رہی بہنوں کی وجہ سے غلط ہے یہ لیکن جذبہ تو اچھا ہے نا یہ نہیں آئی بات سامنے میں تو اسلام کے سسٹم کو آپ کمپیر کرو گے نا جب سیکولر اسٹیٹ سے تو وہاں نعرے اور باتیں بہت نظر آئیں گی آپ کو اندر سے خدا کی قسم کھوکھلا نظام ہے وہ اور جو خدا نے آپ کو جو سسٹم دیا ہے وہ ٹیکس والا نہیں ہے ٹیکس گورنمنٹ لے گی انتہائی شدید مجبوری میں ان کاموں کے لیے جن کے لیے ٹیکس لیے بغیر گزارہ ممکن نہیں ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سب کے لیے ضروری ہے مثال کے طور پر کسی علاقے میں ٹکیتیاں ہو رہی ہیں جیسے ہماری گلی میں ہو رہی تھی اب کیا ہے بھائی گارڈ رکھنا سب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ جلبے منفات نہیں ہے یہ دفعے مذررت ہے سیکیورٹی سیکیورٹی جہاں حالات خراب ہوں وہاں یہ دفعے مذررت یعنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اب وہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب پھر آپ کیا کرتے ہیں بھائی گارڈ رکھے جائیں گے اور تمام اہل محلہ پر برابر برابر لازم ہے کہ ان کے ساتھ تعابون کریں اب اگر کوئی تعابون نہیں کر رہا کیونکہ کون لے گا وہ سسٹم ہی نہیں ہے نا لیکن شریعت میں ضروری ہے کہ اس سے جبرن لیے جائے یہ جبری کٹوتی جو ہو رہی ہے اس کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے اور یہ جو نہیں دے رہا کنجوسی کی وجہ سے نہیں دے رہا کیونکہ یہ نہیں دے گا سب مریں گے تو یہ کام کوئی کمیٹی بھی کر سکتی ہے اس کو ہی ٹیکس کہیں گے ہم یہ جب بڑے لیول پہ ہوگا تو کیونکہ گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ججز بھی چاہیے پولس کا نظام بھی چاہیے فوج بھی چاہیے فضائیہ بھی چاہیے نیوی بھی چاہیے یہ سارے سیٹ اپ کو عوام ہی چلائے گی نا عوام کے خرچوں سے چلائے جائیں گے یہ سارے سیٹ اپ اس میں بھی اسلام گورنمنٹ کو کہتا ہے چونکہ ٹیکس لا يحلو معلوم رئی مسلمن اللہ بطی بنفس منہو اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے تو ٹیکس بھی دل کی خوشی کے بغیر بھی لیا جاتا ہے لہذا اسلام کہتا ہے پہلے اس کو دوسرے طریقوں سے پورا کرو گورنمنٹ سورس آف انکم بڑھائے بہت سارے طریقے اختیار کریں نا اپنی انکم گورنمنٹ کے پاس تو بہت زیادہ وسائل ہوتے ہیں انکم جنریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس مادنیات ہیں آپ ٹرینوں کے نظام کو صحیح کریں آپ جہازوں کے نظام اس سے آپ کیا کریں گے ارننگ اس ارننگ سے اپنے وسائل پورے کریں اس سے بھی پورے نہیں ہوتے پھر آخر میں مجبوراں جا کے کیا ہے ٹیکس ہے جو سیکولر شیٹس ہیں وہ یہاں تک نہیں پہنچتی ہیں وہ ان کے بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے ٹیکس ہے نہیں آئی بات سمجھ میں تب ہی خلافت عثمانیہ میں کوئی ٹیکس نہیں تھا افغانستان میں بھی کوئی ٹیکس بولو نہیں ہے اسلام مال کا ایسا محافظ ہے نا آپ کی سوچ اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ مالی جرمانہ بھی جائز نہیں ہے اصل حکم یہ ہے کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے وہ میں پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کو لے کے صدقہ کر دیں آپ سمجھ رہے ہیں مالی جرمانے کی بھی اجازت نہیں ہے چاروں اہمہ کا اتفاق ہے اس پر کہ پنشمنٹ کے طور پر آپ کسی سے پیسے نہیں لے سکتے کیونکہ جب آپ لیں گے پیسے تو آپ کھائیں گے کیسے وہ راضی تھوڑی ہے اس پر دینے پہ تب ہی اسلام میں جسمانی سزائیں ہیں زینہ کی سزا کوڑے لگاؤ چھوڑ دو چور کی سزا ہاتھ کٹو سخت سزائے لیکن کوڑے ہیں جسمانی سزائے جرمانوں کا کہیں بھی ہم یہ حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا کے طور پر اس سے پیسے لیے ہو جنگ میں قیدی چھوٹتے ہیں وہ فدیہ لے کے چھوڑے جاتے ہیں اس لئے کہ قیدی غلام ہوتا ہے اس کو تو قتل حلال ہو گیا نا آپ کے لئے تو اس پر تو آپ نے احسان کیا اس کی جان کے جیسے دیعت میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قتل سے بچانے کے لئے دیعت دیتے ہو وہ تو انسانی جان کا معاوضہ ہے وہ یہاں جب کسی نے جرم کیا تو اس کا کوئی معاوضہ تھوڑی ہے پیسے جرم کی سزا کیا ہے پنشمنٹ ہے اس کو پھر ڈیٹیل سے بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی تو اصل جو اسلام کا جو حکم ہے وہ کیا ہے پیسہ جس کا ہے اسی کا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو آج لوگ پیسہ وہ ایک ڈاکٹر زیشان صاحب ہے نا بڑے زبادہ ساتھ میں میں نے انہوں کا انٹریویو لیا تھا پتہ نہیں چلنا تھا وہ میرا انٹریویو لے رہے ہیں یا میں انہوں کا انٹریویو لے رہا ہوں لوگ بھی کنفیوز تھے اصل میں تو وہ میرا لے رہے تھے پھر میں نے انہوں کا انٹریویو لینا شروع کر دیا تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ پاکستان میں کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو غربت سے مرے گا پیسہ آ گیا اور پتہ چل گیا تو رشدار مادت مار دیں گے اس کو یعنی کھا پی کے نا کرزے لے لے کے اور مزید پیسہ آ گیا تو اہ بی آر والے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے لیکن پھر بھی آپ کو بتاؤں میں اس اسٹریٹمنٹ سے پورا اتفاق نہیں کروں گا یورپ میں جب پتہ چل گیا نا آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کا چالیس پنتالیس فیصد تھا کر کے گیا کیونکہ قانون اتنا مضبوط ہے کہ نو کا آپشن ہے ہی نہیں آدھر لوگ ٹینشن نہیں لیتے کہ بھئی جب ہے تو یعنی اس کو اپنی ارننگ میں شامل ہی نہیں کرتے بھئی جب آپ سو ربے کا بیلنس ڈالتے ہو آپ کو بتائیں ملے گا اٹھانوے گا تو اس کو اٹھانوے ہی سمجھ رہے ہوتے ہو نا آپ لیکن جہاں آپ کے پاس یہ اپشن ہو کہ میں سو کا بیلنس ڈالوں گا تو اگر میں نے کچھ گڑ بڑ کر لی تو ہو سکتا ہے دو روپے ٹیکس نہ بھی کٹے پھر دو روپے ٹیکس کٹنے کا آپ کو ٹینشن ہوگی پھر آپ بتاتے ہوئے در ہوگے کہ میں نے سو روپے کا بیلنس ڈال ہے پاکستان میں ٹیکس بہت ہی کم ہیں باہر ممالک کی نزبت لیکن لوگ چھپاتے کیوں ہیں ان کو پتہ ہے جتنا بھی ہے ہم چھپا سکتے ہیں باہر ملکوں میں چھپا نہیں سکتے ہم ٹیکس بچا سکتے ہیں باہر ملکوں میں بچا نہیں سکتے اس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کو کرابٹ اور دو نمبر اور اس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں بھائی بات یہ کہ یہاں ہمارا پیسہ اس لحاظ سے سیو ہے کہ جتنا ہے اس میں ٹیکس بہت کم دینا پڑتا ہے اور باہر ملکوں میں آپ کا پیسہ سیو نہیں ہے کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا بھاری اماؤنٹ ٹیکس میں نکل جائے گی لیکن چونکہ وہ نکل نہیں ہیں تو اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ سیو نہیں ہے نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو خیر مجھے تو یہاں اور وہاں کے ٹیکس کے نظام کو کمپیر کرنا مقصد نہیں تھا میرا تو مقصد اللہ رسول کو سمجھانا تھا کا مطلب سمجھ میں آگیا یا کھوبری شریف میں کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو کیا دیتا ہے سکون تو یاد کرنے کا مطلب بھائی اللہ عرش پر بیٹھا وا ہے وہ ہم سے غافل نہیں اس نے کیسا پیارا نظام دے دی ہے اسلام کی صورت میں جس میں ہمیں آزادی ہی آزادی اتنے مزے ہیں یار اسلام میں کیوں ایسی آزادی دی ہے جو ہماری نیچر کے مطابق غیر مسلموں کے ہم بڑے مسائل ہیں پتا ہے آپ کو غیر مسلم یا تو کلچر کا غلام ہوگا یا کلچر کا نہیں ہوگا نہیں ہے تو بلکل ہی عجیب سی چیز بناوا ہوگا کیونکہ سب چیزیں حلال ہیں پھر اس کے لیے اس میں وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دے گا وہ نشہ بھی اس کے لیے ہو گیا پھر زیادہ تر نشہ کر رہے ہیں ڈپریشن میں جا رہے ہیں پھر ہومو سیکچولیٹی کی طرف ٹرائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اسی گند کے عادی ہو جاتے ہیں وہاں سے ٹینشن پھر حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اوٹ پٹانک چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں اس سے باڈی میں الگ قسم کے تغییرات آتے ہیں بیویوں سے وفا نہیں ملتی عورت کو شہر سے وفا نہیں ملتی وہ الگ ٹینشن بچہ پیدا نہیں کرو تو تنہائی کی ٹینشن پیدا کرو تو پتا ہے یہ میرے کسی کام کا نہیں اٹھارہ سال کا ہو کے ٹاٹا کر کے نکل جائے گا اور پھر برنا بڑاپے میں تو مجھے اول ہاؤس میں جمع کرائے گا یہ غیر مسلموں میں سیکولر لوگوں کی ٹینشنیں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے پانچ چھے گنوائی ہیں تھوڑی سی باقی دنیا کی محبت کی ٹینشن الگ کیونکہ جب آخرت کا تصور نہیں ہے تو دنیا ہی سب کچھ ہے اس میں تھوڑی اونچنی چھو گئی وہ ڈیبریشن الگ اگر وہ غیر مسلم کلچر کا غلام ہوگا تو کلچر کی ٹینشنیں الگ ہیں جہیز کی ٹینشن آپ کو بتا ہے جو غیر مسلم کلچر کو اور خاندانی نظام ان کا باقی رہ گئی ہے نا تھوڑے سے لوگوں کا وہ اور زیادہ ٹینشنوں میں ہیں کیونکہ خاندان کی رسم و روایات کی وجہ سے ایسے الٹے الٹے کام کرنے پڑتے ہیں ان کو کہ آپ کی سوچ ہوگی سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا